اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں فائنانشل اکاؤنٹنگ سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے اور اکاؤنٹنگ کی برانچز کتنی ہے اور اس میں سے جو فائنانشل اکاؤنٹنگ جو ہمارا آج کیس لیبس کا حصہ ہے مینہ ہم فائنانشل اکاؤنٹنگ کو آج سے سٹارٹ لے رہے ہیں تو جو لوگ اکاؤنٹنگ سمجھنا چاہتے ہیں وہ اکاؤنٹنگ کا یہ لیکچر ضرور دیکھیں کیونکہ اس لیکچر میں اکاؤنٹنگ کی بیس ہے اور اگر آپ اکاؤنٹنگ کی بیس سے واقف ہو جائیں گے آپ کو اکاؤنٹنگ کے کونسپٹ پتہ چل جائیں گے تو آپ کے لئے اکاؤنٹنگ انتہائی آسان ہو جائے گی تو سٹوڈنٹس لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں بیل بٹن بھی بھی پش کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکشن کے طرح ملتی رہے تو سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کیا ہے اور یہ کیسے استعمال ہوتی ہے بزنس میں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کیا اکاؤنٹنگ کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیم لائک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک درخت ہے اور درخت کی بہت سی شاخیں ہیں تو اکاؤنٹنگ ایک درخت کی طرح ہے جس کی بہت سی شاخیں ہیں جس میں سے مین جو برانچز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں менیجریل اکاؤنٹنگ ہے فائننشل اکاؤنٹنگ ہے اور کاؤسٹ اکاؤنٹنگ ہے جس میں سے ہماری جو یہ سبجیکٹ ہے وہ چونکہ فائننچل اکاؤنٹنگ ہے تو ہم سب سے پہلے اسی فائننچل اکاؤنٹنگ کو ہی ڈسکس کریں گے کاؤسٹ اکاؤنٹنگ ایک الگ سبجیکٹ ہے اس کو دوسرے لیکچرز میں کیونکہ کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کے بھی لیکچرز موجود ہیں اس میں ڈسکس کریں گے اور مینجریل اکاؤنٹنگ کو بھی ہم سیپریٹ سے الگ سبجیکٹ کے طور پر ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس اکاؤنٹنگ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بزنس کیا ہوتا ہے بزنس اگر آپ کو سمجھ آئے گا تو آپ کو اکاؤنٹنگ تب سمجھ آئے گی بزنس ایک فائننچل ایکٹیوٹی ہے انسان کی بہت سی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جس میں آپ اگر ایکنومکس یا انٹردکشن کو بزنس پڑھیں تو اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے نون ایکنومک ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو ایکنومک ایکٹیوٹیز جو انسان کی فائننچل ایکٹیوٹیز کہلاتی ہیں اس میں انسان جو کام کرتا ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے کرتا ہے اپنے کسی روزگار کمانے کے لیے کرتا ہے تو بیسیکلی بزنس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے تو پروفٹ کیسے فائنڈ آٹ کیا جاتا ہے پروفٹ تک پہنچنے کے لیے کن کن مرائل سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ سارے کا سارا پروسس جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کا لاتا ہے تو ہم ذرا مزید اس کو ڈیپلی دیکھتے ہیں کہ بزنس میں میں نے ذکر کیا ٹرانزیکشن گیون ٹیک کا جو لوگ لینڈین کرتے ہیں فائننچل لینڈین کرتے ہیں تو ٹرانزیکشن گیون ٹیک ان ٹرم آف منی مطلب کہ آپ چیزوں کا جو لینڈین کرتے ہیں وہ ٹرانزیکشن کلاتی ہے کون سی چیزوں کا لینڈین یہ نہیں ہوا کہ میں نے ایک بندے کو بک دی اور اسے پین لے لیا یہ نہیں ہے جب ہم اس ٹرانزیکشن کے اندر پیسہ انوالو کر دیں گے کیش انوالو کر دیں گے تو وہ ہماری ٹرانزیکشن کلائے گی give and take in term آف منی مین کہ ہم نے جو لینڈین کی ہے اس میں پیسہ شامل ہے چاہے پیسہ جو ہے وہ on the spot ہے یا پھر ہم ٹائم لے لیتے ہیں کہ فلان ٹائم تک ہم پیسے کی لینڈین کر لیں گے جس طرح سے ٹرانزیکشن کی دو ٹائپس نکل آتی ہیں ایک کیش ٹرانزیکشن ہے اور ایک کریڈٹ ٹرانزیکشن ہے کیش ٹرانزیکشن کون سی ہوتی ہے مین جو موقع پر آپ آپ نکت لینڈین کرتے ہیں لوگوں سے اور کریڈٹ ٹرانزیکشن کون سی ہوتی ہے جس میں آپ ادھار کر لیتے ہیں کسی چیز کے لیے مطلب کہ ایک بندہ آتا ہے آپ نے دکان ڈالی ہوئی ہے آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں آپ گارمنٹس کا بزنس کرتے ہیں آپ کے کسٹمر آتے ہیں آپ سے وہ مال لے لیتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب میرے پاس ابھی فیلحال اماؤنٹ نہیں ہے یا کچھ پیسے دے دیتے ہیں اور کچھ پیسوں کا وہ آپ سے ٹائم کر لیتے ہیں تو وہ جو آپ سے ادھار کر رہے ہیں وہ ٹرانزیکشن کہلاتی ہے کریڈٹ ٹرانزیکشن تو سوڈنٹس اکاؤنٹنگ کے اندر سب سے پہلے بات ہم نے کی بزنس کی کہ بزنس کیا ہے اور بزنس کے کس بزنس کس بنیاد پر ہو رہا ہے ٹرانزیکشن کی بنیاد پر ہو رہا ہے تو ان ٹرانزیکشن کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں نمبر ون اکاؤنٹنگ میں ہم ٹرانزیکشن کو پہلے ریکارڈ کرتے ہیں ایک سپیسیفک مینر میں اس کے بعد اس کو سمرائز کرتے ہیں اس کا انیلیسز کرتے ہیں پھر اس کو کسی فائنینشل سٹیٹمنٹ میں ہم جب شو کرتے ہیں تو یہ ہمارا پروسیس جو ہے یہ اکاؤنٹنگ کہلاتا ہے تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہے اس کو کیسے سمرائز کیا جاتا ہے یا کیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے تو ٹرانزیکشن کو کچھ پرنسپلز کے اندر ریکارڈ کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ تو سب سے پہلے ٹرانزیکشن ہوتی ہے لیندین ہوتی ہے اس کے بعد جب پہلی دفعہ آپ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں ان ٹرانزیکشن کو تو اس ٹرانزیکشن کو سب سے پہلے آپ ریکارڈ کرتے ہیں جنرلز کے اندر اب جنرل میں ٹرانزیکشن ریکارڈ ہو جاتی ہیں ریکارڈ ہونے کے بعد اس کو سمرائز کیا جاتا ہے لیجرز کے اندر مین اسی ٹرانزیکشن کو آپ جنرل سے جب لیجر میں لے کے جاتے ہیں تو لیجر کے اندر ہم اس کو سمرائز کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا انیلیسز کیا جاتا ہے اس ٹرائل بیلنس کے اندر مین کے لیجرز سے لیجر میں سمرائز کرنے کے بعد اس کا جو انیلیسز کیا جائے گا وہ ٹرائل بیلنس کے اندر کیا جائے گا اور ٹرائل بیلنس کے انیلیسز کو دیکھتے ہوئے دو سٹیٹمنٹس ڈراؤ کر دی جاتی ہیں جس کو کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ اینڈ بیلنس سٹیٹ یہ کمپنی کی فائنینسل سٹیٹمنٹس کہلاتی ہیں جس کے اندر بزنس کی پوری پکچر کو واضح کر دیا جاتا ہے کہ پروفٹ اینڈ لاؤس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا بزنس سے پروفٹ کمائے آئے اس سال میں اور جو بیلنس سٹیٹ ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بزنس کی موجودہ پوزیشن اس وقت کیا ہے تو یہ دو فائنینسل سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں تو یہاں پر اکاؤنٹنگ کی پوری ڈیفینیشن میں نے گراف میں اور کچھ ٹرمز کے اندر بتا دی ہے تو اس کو سمرائز کر لیتے ہیں کہ بزنس کیا ہوتا ہے کاروبار میں جو لوگ فائنینسل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں پروفٹ کمانے کے لیے اس میں وہ جو لینڈن کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں ٹرانزیکشنز کیا ہوتی ہیں give and take ہوتی ہے پیسوں کی شکل میں لینڈن آپ کرتے ہیں اس کے بعد دو قسم کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں کیش ٹرانزیکشن اور کریڈٹ ٹرانزیکشن جب آپ ان ٹرانزیکشن کو بزنس کے کچھ پرنسپلز میں ریکارڈ کرتے ہیں اس کو سمرائز کرتے ہیں نیلیسز کرتے ہیں اور ایک فائنینسل سٹیٹمنٹ کی صورت میں اس ساری ٹرانزیکشنز کو شو کر دیتے ہیں تو یہ پروسس ہمارا فائنینسل اکاؤنٹنگ کہلاتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ آپ کو امید ہے کہ فائنینسل اکاؤنٹنگ کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا مزید کچھ آگے اور چیزیں ڈسکس کرتے ہیں سٹوڈنٹس اکاؤنٹنگ کے اندر دو ٹرم بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ڈیبٹ اور ایک ہوتی ہے کریڈٹ ڈیبٹ کیا چیز ہوتی ہے یہ ایک لیٹن ورڈ ڈیبیر لفظ تھا جس سے یہ پانچ سو سال کی جو ہے وہ ڈیوریشن کے بعد ایک ورڈ انگلیش ورڈ میں جو ہے وہ اس کے کنورٹ ہو گیا جس کو کہا جاتا ہے ڈیبٹ بارال میں اس بیگرونڈ میں نہیں جاتا کہ یہ کہاں سے آیا ورڈ میں آپ کو اکاؤنٹنگ کے اندر اس کے اس کی ٹرمز بات آتا ہوں اور اس کے فیکس بتاتا ہوں تو سٹوڈنٹس ڈیبٹ سٹینڈ فار اس کو ڈی آر سے ڈی نوٹ کرتے ہیں اور اینی بینیفٹ وچھ ریسیوڈ اور ریسیویبل ان فیوچر ظاہری بات ہے میں نے آپ کو کہا کہ ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے گیون ٹیک ہوتی ہے تو سم ٹائم جب آپ کوئی چیز کسی سے لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کو دیتے بھی ہیں تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں بینیفٹ کی اینی بینیفٹ وچھ ریسیوڈ اور ریسیویبل ان فیوچر وہ ڈی بیٹ ٹرم کہلائے گی اسی طرح سے جو کریڈٹ ہے وہ ہے اینی بینیفٹ وچھ اس پیڈ اور پی ایبل ان فیوچر فیوچر میں یا ابھی پی کر دیا یا فیوچر میں کسی کو کچھ بینیفٹ دینا باقی ہے تو وہ آپ کی ٹرم کریڈٹ کہلائے گی تو سٹینڈرز یہاں پر میں نے ایک لفظ کا یوز کی ہے بینیفٹ کا بینیفٹ سے کیا مراد فائدہ تو آپ نے کبھی کسی چیز کا فائدہ اپنی آنکھوں سے یقینا نہیں دیکھا ہوگا جسٹ فائدہ کو فیل کیا جاتا ہے تو میں ایم نوٹ ٹاکنگ آباوٹ ہیر ٹھنگز میں ٹھنگز کی بات نہیں کر رہا میں کسی چیز کی بات نہیں کر رہا یا آپ نے نہیں کہنا کہ جب کچھ چیز لے رہے ہیں تو ڈیبٹ کر لیں جو کچھ چیز دے رہے تو کریڈٹ کر رہے ہیں ہم نے یہاں بات کرنی ہے بینیفٹ کی اس چیز کا بیسیکلی بینیفٹ کیا ہے تو اگر آپ نے بینیفٹ کو میں کہوں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو آپ کیش کو دیکھ لیں کیش وہ چیز ہے پیسہ جو کسی بھی چیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو میں یہاں پر اس کو ان شارٹ ابھی صرف سمجھنے کے لیے کیش کہا دیتا ہوں کہ کیش وہ بینیفٹ ہے جناب لیکن آپ نے اس کو مزید جب آگے آپ جائیں گے تو آپ کے اکاؤنٹنگ کے جب کنسٹ براڈ ہو جائیں گے تو پھر آپ یہ اس کو کیش نہیں سمجھیں گے پھر آپ کو بینیفٹ خود بخود سمجھانا شروع ہو جائے گا تو ابھی صرف سمجھنے کے لیے آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ بینیفٹ ہمارے لیے کیش ہوتی ہے اسی طرح سے اگر بینیفٹ کسی کو دیتے ہیں یا دینا ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے ٹرم کریڈٹ ہو جاتی ہے تو سٹوڈنٹس اکاؤنٹنگ میں بیسیکلی ہم ہر ٹرانزیکشن کو دو ایسوں میں تقسیم کر لیتے ہیں ایک ہماری سائیڈ ہو جاتی ہے ڈیویٹ سائیڈ اور ایک ہو جاتی ہے ہماری کریڈٹ سائیڈ اگر ہم ٹی بنا لیں تو ہماری جو لیفٹ سائیڈ ہے ہمارے سکری میں جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ ڈیویٹ سائیڈ ہے اور جو کریڈٹ سائیڈ ہے وہ ہماری رائٹ سائیڈ کلائے گی اب ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ ترمنالوجیز جو ہم بار بار یوز کرتے ہیں اکاؤنٹنگ کے اندر وہ کیا کیا ہوتی ہیں نمبر ون سب سے پہلے جی ایکسپینس یہ ایکسپینس کیا ہوتا ہے آپ نے جنرلی آپ کو پتا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں تو اسی کو جنرل سینس میں ہم ایکسپینس کہہ رہا ہوتے ہیں بلدہ چائے پھیلی ہے خرچہ ہو گیا بچھلی کے بل دے دی ہے خرچہ ہو گیا بلڈنگ کا رنٹ دے دی ہے خرچہ ہو گیا یار آج ایمپلائیز کو میں نے سیلریز دے دی ہے اپنی دکان میں میں نے ملازم رکھے میں تو ان کو تلخائیں دی ہیں تو بڑا خرچہ ہو گیا جناب تو بیسیکلی ایکسپینس ہم نارملی جنرلی کنسیڈر کرتے ہیں جب ہمارے جیب سے پیسے چلے جاتے ہیں تو سوڈنٹس یاد رکھئے گا پیسے جانا ایکسپینس نہیں ہے ہر ایکسپینس کی صورت میں پیسے جاتے ہیں لیکن پیسے کیوں جا رہے ہیں وہ جو سورس بن رہی ہے اس کی وہ ایکسپینس کھلاتا ہے فار ایکزمپل آپ کہتے ہیں میں نے بجلی کا بل دیا تو بجلی کے بل کی صورت میں بھی پیسے چلے جائیں گے لیکن پیسے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں وہ جو وجہ بن رہی ہے الیکٹر سیٹی یا بجلی کے بلز الیکٹر سیٹی بلز جو آپ کے ہیں وہ وجہ بن رہے ہیں پیسے جانے کے تو وہ ایکسپینس کھلائے گا بیلڈنگ کا رینٹ دے دی ہے اب کیش تب بھی گئی ہے لیکن ایکسپینس کیا ہے سورس آف آؤٹگوئنگ کیش وہ کیوں گئی ہے کیش وہ کیا وجہ بنی جو وہ جو وجہ بنی ہے اس کو ہم ایکسپینس کہتے ہوتے ہیں چائے کے بلز دی ہیں چائے پانی کے دی ہیں مسلینیس ایک جسم کے ایکسپینسز کی ہیں پیسے دی ہیں ہر ایکسپینس میں ٹیلی فون کا بل دی ہے سیلریز دی ہیں پیسے سب چیزوں میں دی ہیں لیکن جو پیسے گئے ہیں ہر پیسے جانے کی ہر ایک وجہ الگ الگ ہے تو جو ہر وجہ الگ الگ ہے سورس آف آؤٹگوئنگ کیش وہ آپ کی ایکسپینس کلائے گی سیم لائک ڈائٹ انکم انکم کیا ہوتی ہے جی انکم جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے آگئے ہیں آپ کی پاکٹ میں پیسے آتے ہیں کیوں آتے ہیں جب آپ کسی کو گوڈز یا سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں تو انڈ ریٹان آپ کو پیسے ملتے ہیں آپ کہتے ہیں جی آج میری انکم ہوئی ہے فار ایکزمپل آپ نے دکان ڈالی بھی ہے گارمنٹس کی کپلوں کی تو آپ کہتے ہیں جی میں نے آج اتنے کا مال بیچا ہے میری آج یہ سیل ہوئی ہے تو وہ جو پیسے آئے ہیں وہ ہم نارملی انکم کنسیڈر کرتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس جیسے میں نے آپ کو ایکسپینس میں بتایا سیم لائک اسی طرح سے انکم میں کہ پیسے آنا انکم نہیں ہے انکم وہ سورس ہے جس کی وجہ سے کیش انفلو ہو رہی ہے کیش آپ کی پاکٹ میں آ رہی ہے وہ سورس جو اب بنا اس کیش کو آنے کا وہ انکم کہلائے گی فار ایگزیمپل جیسے میں نے آپ کو بتایا جناب آپ نے سیل کی ہے مال دکان کا بیچ دی ہے تو کیش آپ کے پاس آئی ہے کیوں آئی ہے وہ سیل کی تھی سیل ہماری انکم ہے اسی طرح سے آپ کہتے ہیں جی میرے ایک بیلڈنگ رینٹ پر دیوی تھی وہاں سے مجھے کرایا آ گیا ہے تو بیلڈنگ سے جو رینٹ آ رہا ہے وہ پیسوں کی شکل میں آ رہا ہے پیسے تو آپ کے پاس آئیں گے ہی آئیں گے انکم میں لیکن وہ سورس کیا بنی وہ سورس تھا رینٹ بیلڈنگ کا رینٹ تو وہ انکم جو کہلائے گی وہ سورس آف انکم انگ کیش ہے مین رینٹ ہے اس صورت میں آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو کیش آپ کے پاس جب آئے گی کس سورس سے آئے گی رینٹ سے آئے گی تو وہ آپ کی انکم کہلائے گی رینٹ اسی طرح سے لائیبیلٹیز سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایسٹس کو یہ ایسٹس کیا ہوتے ایسٹس ہمارے پاس جو ہمارے کاروبار میں جو ہمارے بزنس کے اندر ہماری ملکیت میں چیزیں ہوتی ہیں اونرشپ میں ہوتی ہیں اس بزنس کی اپنی ملکیت میں ہوتی ہیں جس کا بزنس خود مالک ہوتا ہے یا اونر کی ملکیت میں ہوتی ہیں جو اونر نے بزنس میں پیسہ لگایا ہوا اب جو پیسہ لگ چکا ہے اس پیسے کی جو ورت ہے وہ بزنس اون کر رہا ہے تو جو چیز اونرشپ میں ہوتی ہے وہ ایسٹ کلاتا ہے اس کو بھی اگر لکھنا چاہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں ملکیت لکھ سکتے ہیں ملکیت مین جو چیز اپنی اونرشپ میں ہے تو بزنس کے پاس لینڈ ہے بیلڈنگ ہے جس بیلڈنگ میں آپ بزنس کر رہے ہیں آپ کے پاس ٹرک ہے آپ کے پاس فرنیچر پڑا ہے آپ کے پاس مشینری پڑی ہے تو ڈیفرنٹ قسم کے آپ کے پاس ایسٹس ہے جو آپ کی اونرشپ ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں وہ آپ کے ایسٹس کلاتے ہیں سیم لائک اسی طرح سے لائیبلیٹیز لائیبلیٹیز کیا ہیں جناب لائیبلیٹیز وہ تمام پیبلز تھیں جو کہ آپ کے اوپر ذمہ ہیں کہ آپ نے یہ فیوچر میں پے کرنا ہے ذمہ داری کس چیز کی ذمہ داری ذمہ داری in term of money you have to pay in future رسپونسیبیلیٹی کیا ہوتی ہے آپ کے ذمہ جو کوئی non financial کسی قسم کی آپ کے اوپر کوئی رسپونسیبیلیٹی ڈالی جاتی ہے for example آپ نے پڑھانا ہے تو آپ نے جب پڑھانا ہے تو یہ آپ کی رسپونسیبیلیٹی کلائے گی لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ نے بجلی کا بل دینا ہے فیوچر میں دینا ہے دس دن بعد دینا ہے سات دن بعد دینا ہے تو وہ جو آپ نے فیوچر میں بجلی کا بل پے کرنا وہ رسپونسیبیلیٹی نہیں کلائے گی لائیبلیٹی کلائے گی پے ان فیوچر اسی طرح سے اونر ایکویٹی آ جاتی ہے یہ اونر ایکویٹی جو ہے یہ کیا چیز کہلاتی ہے اونر ایکویٹی یا کیپیٹل کیپیٹل عام طور پر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سرمایے کو کہتے ہیں جس چیز کو آپ کاروبار میں انویسٹ کر دیتے ہیں for example میں کہتا ہوں میں نے یہ کاروبار ایک لاکھ روپے سے سٹارٹ کیا تھا اب میں نے ایک لاکھ روپے اپنے کاروبار کو دی دیا ہے تو وہ جو کاروبار میں پیسہ لگ گیا ہے کاروبار جس سے رن ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ اب اس پیسے کو میں نے سرکولیٹ کر کے اس مال کو سرکولیٹ کر کے اسی سے پیسہ بنانا ہے تو وہ جو پیسہ میں نے لگایا تھا وہ کیپیٹل کلائے گا اسی کو اونر ایکویٹی بھی کہتے ہیں سٹوڈنٹس یہ ٹرم بھی یقیناً آپ کو سمجھ آگی ہوں گی اب مزید تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کچھ امپورٹنٹ ٹرمز کی طرف جس میں سے سب سے پہلے بات کروں میں پرچیزز پرچیزز کو مرچنڈائزز بھی کہتے ہیں اچھا سم ٹائم ہم کچھ لفظ یوز کرتے ہیں جو اکاؤنٹنگ میں ایک سپیسیفک میننگ رکھتے ہیں جنرلی ان کا مطلب جنرل سینس میں نہیں ہوتا وہ اکاؤنٹنگ کے اندر کچھ اپنا ایک سپیسیفک میننگ رکھتے ہیں جیسے پرچیزز آپ کوئی چیز پرچیزز کر لیتے ہیں اپنے لئے ضروری نہیں اس کو پرچیززز ہم بولیں گے پرچیززز ایک خاص لفظ ہے پرچیزز یا مرچنڈائزز بھی بولتے ہیں پرچیزز وہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ چیز خریدتے ہیں اس کو دوبارہ بیچنے کے لئے وہ پرچیزز کلاتی ہیں یہ نہیں کہ میں نے فرنیچر اپنے لئے خرید لیا ہے تو وہ پرچیزز میں کہتا ہوں گا پرچیزز فرنیچر فرمائے بزنس تو یہ پرچیزز نہیں کہلائیں گی یہ فرنیچر اس کو آپ ایسٹس کے نام دیں گے اپنے جس ایسٹس کو ہم خرید رہے ہیں تو پرچیزز ہمیشہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے ری سیل کرنا ہے بعد میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کپڑی کی اپنے دکان ڈالی بھی ہے تو جو کپڑا آپ خرید رہے ہیں وہ کیوں خرید رہے ہیں آپی ایسی بیچنے کے لئے خرید رہے ہیں تو وہ جو بیچنے کے لئے آپ نے کپڑا خریدا ہے تو ہم اس کو پرچیزز بولیں گے یا مرچنڈائزز بولیں گے اسی طرح سے فرنیچر اگر بزنس کے لئے خرید رہے ہیں تو وہ پرچیزز نہیں ہے لیکن اگر پرچیزز اپنے فرنیچر کو آپ بیچنے کے لئے خرید رہے ہیں اپنے آفس کے لئے خرید رہے ہیں تو وہ پرچیزز نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو دوبارہ بیچنے کے لئے خرید رہے ہیں میں نے آپ کو یہاں پر تھوڑا سا ایکسپینس کے بارے میں جب بتایا تو یہ ایک بات آپ کانڈلی نوٹ کر لیں کہ جو ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کی نیچر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈیابیٹ میں ہوتی ہے مین کہ یہ ایسٹس اور ایکسپینسز ہمیشہ ڈیابیٹ ہوتے ہیں اس کے رولز کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ایکسپینسز اور ایسٹس نیچر وائز ہمیشہ یہ ڈیابیٹ ہوتے ہیں اور income and liabilities and capital یہ ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس credit ہوتی ہیں تو اگر میں یہاں پر ایک منٹ کے لیے اگر میں capital کو ختم کر دیتا ہوں تو آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی ان دونوں چیزوں کو رول کو سمجھنے کے لیے expenses اور assets ہمیشہ debit ہوتے ہیں income اور liabilities ہمیشہ credit ہوتی ہیں لیکن debit credit same اسی طرح work کرتا ہے جس طرح mathematics میں plus minus work کرتا ہے mean plus 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 ہوتا ہے minus minus plus ہوتا ہے plus minus minus ہوتا ہے minus plus minus ہوتا ہے اسی طرح سے یہ ہمارا debit credit کا بھی rule work کرتا ہے تو income اور liabilities ہمیشہ nature wise itself یہ credit ہے تو rules کیا بتاتے ہیں debit and credit کے rule کہتا ہے کہ آپ نے تو پہلے یہ sense ذہن میں رکھنی ہے یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ expense اور assets ہمیشہ debit ہوتے ہیں اگر یہ بڑھتے رہیں گے تو ہمیشہ debit ہوں گے اور income اور liabilities generate ہوتی جائیں گی تو یہ ہمیشہ credit ہوں گی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب rule میں آپ کو بتا دیتا ہوں expense کا میں ایک چھوٹی سی اگر ایک dry ground mean arrow لگاتا ہوں تو اس میں آپ کو clear ہو جائے گا میں یہ نشان لگا رہا ہوں اوپر کی طرف یہ میں نے ایک arrow کا نشان لگایا ہے increase کو show کر رہا ہے mean assets اور expenses بڑھتے جا رہے ہیں increase کر رہے ہیں increase اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ اپنی site پہ رہیں گے mean یہ debit ہوتے رہیں گے خرچے پہ خرچہ کر رہے ہیں آپ بجلی کے bill بھی دیئے rent بھی دیا commission بھی دیا salaries بھی دیں بہت کچھ expenses کرتے جا رہے ہیں سارے debit ہوتے جا رہے ہیں ہر expense کا اپنا نام debit ہوتے جا رہے ہیں asset میں خرید رہے ہیں furniture خریدہ ہے building خریدی land خریدی بہت سارے assets منتے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے debit ہوتے جائیں گے اسی طرح سے اگر ان میں کوئی کمی آئے گی mean کوئی expense drop ہوتا ہے کوئی assets آپ کا decrease ہوتا ہے تباہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس میں کمی آتی ہے اس کی value میں تو وہ اس site پہ opposite چلی جائے گی mean یہ sign میں decrease کا شو کر رہا ہوں وہ پھر credit ہو جائیں گی دونوں چیزیں اسی طرح سے اگر income ہے اگر اس میں increase آ رہا ہے یہ میں arrow کے sign لگا رہا ہوں mean یہ increase کو شو کر رہا ہے تو یہ credit رہیں گی mean income and liability generate ہوتی جا رہی ہیں تو یہ credit رہیں گی اور اگر ان میں decrease آئے گا ان دونوں میں اگر decrease آئے گا تو یہ یہ جو ہیں یہ debit ہو جائیں گی یہ کچھ debit کا اور credit کا rule ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کو آگے مزید clear کرتا جاؤں گا جیسے جیسے آپ question کریں گے question کو سمجھیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہ وضاحت ملتی جائے گی تو یہ بتانا ضروری تھا اس لیے میں نے آپ کو مزید آگے terms بتانے سے پہلے میں نے آپ کو یہ چیزیں بتا دی students purchases ہم نے دیکھ لیں اس کے بعد ہے sales sales کیا ہوتی ہیں جب جو چیزیں آپ نے بیچنے کے لیے رکھی مئی تھی خریدی تھی ان کو جب بیچ دیتے ہیں تو آپ ان کو sales کہتے ہیں for example when goods are sold garments کی کپڑے کی دکان ہے تو آپ جو کپڑا بیچ رہے ہیں جب آپ نے خریدا تھا purchases کلایا تھا اس وقت وہ expense تھا expense ہمیشہ debit ہوتا ہے purchases ہمیشہ debit ہو جائیں گی میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی ابھی اسی طرح سے جب وہ sale ہوئی تو sale ہونے کے بعد ہمارے پاس پیسہ آیا پیسہ آیا تو ہم اس کو کہتے ہیں ہماری income ہو گئی ہے income کا نام کیا ہے sale ہے مینہ آپ نے مال بیچا ہے تو پیسہ آیا ہے تو وہ جو source of incoming cash ہے وہ آپ کی sale کہلائیں گی اور sale آپ کی income ہوتی ہے اس لیے یہ ہمیشہ credit ہوگی sales آپ ہمیشہ credit کریں گے اس طرح سے students ایک term ہے purchases return return outward بھی کہتے ہیں purchases return کو return outward بھی کہتے ہیں مین کہ جب آپ نے purchases کی مال خریدا اب وہ آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ نے اس کو واپس کر دی ہے سپلایر کو جس سے خریدا تھا کسی وجہ سے بھی واپس کر دی ہے تو وہ purchases return ہو گئی ہیں جو purchases کی تھی وہ return ہو گئی ہیں مین کہ return outward پہلے جب مال خریدا تھا تو چیزیں ان ہوئی تھیں ان ہونے کے بعد جب out ہو گئی ہیں تو return ہو کر out ہوئی ہیں اس لیے ہم اس کو purchases return کہیں گے یا return outward کہیں گے تو یہ purchases کے opposite ہوگی مین اگر purchases ہمیشہ debit ہوتی ہیں تو purchases return accounts book میں credit ہوں گی purchases اگر آپ کو یاد ہو گئی ہیں کہ purchases debit ہوتی ہیں اور sales credit ہوتی ہے اگر آپ کو یہ دو باتیں یاد ہو گئی ہیں تو ان دونوں کی return ان کے opposite ہیں purchases ہمیشہ debit purchases کی return credit sales ہمیشہ credit اور sales کی return ہمیشہ debit ہو جائیں گی sales return بھی وہ ہی ہے کہ آپ نے جو کسٹمرز کو sale کی تھی ان کو وہ مال پسند نہیں آیا خراب نکل آیا تو آپ کو چیزیں واپس کر جاتے ہیں تو وہ sales return کہلاتی ہیں مین وہ چیزیں return ہو کر in ہو گئی ہیں پہلے جب آپ نے اب جب return ہو کر in ہوئی ہیں تو sales return وہ کہلائیں گی تو sales ہمیشہ credit ہوتی ہیں تو اس کے opposite sales return debit ہو جائیں گی سوڈرز آخر میں سب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ drawings کیا ہوتی ہیں drawings اپنے کاروبار میں سے جب آپ اپنی دکان میں سے اگر آپ کی دکان ہے آپ کا کوئی بزنس ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ کپڑی کی دکان ہے گارمنٹس کی دکان ہے تو میں اگر اپنی دکان سے اپنے لئے مال نکال لیتا ہوں گلے سے دکان میں پیسے اپنے گھر میں لے جاتا ہوں یا میں کپڑے اپنی یوز کے لئے نکال لیتا ہوں گارمنٹس کی بزنس میں سے اگر آپ کا کوئی بزنس اس میں سے پرسنل چیز پرسنل کنزمشن کے لئے گوڈز بیڈراؤ کرتے ہیں یا کیش نکالتے ہیں ذاتی استعمال کے لئے وہ ڈرائنگ سکیل آتی ہیں ڈرائنگ سکیش بھی ہو سکتی ہیں گوڈز بھی ہو سکتی ہیں تو سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آج آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا یہ اکاؤنٹنگ کا بیسک لیکچر تھا مزید آگے اکاؤنٹنگ سمجھنے کے لئے یہ لیکچر آنا ضروری ہے اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ آگیا تو آپ یقین مانے کہ آپ کو 50% سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ